ہائی گائز ویلکم بیک ٹو مائے چینل جیسا کہ آپ جانتے ہیں تارہ ستیارہ اور آدھر جین بالی وڈ کے نیو لاب برڈز ہیں دونوں ہمیں ڈیفرنٹ پلیسز پر ڈیٹ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں ان کے بارے میں رومرز بھی پھیل چکی ہیں کہ دونوں نے اگنجمنٹ کر لیا اور جلدی شادی کر لیں گے اور جبکہ کچھ کا کہنا ہے کہ دونوں بیس فرینڈ ہیں ان کے درمیان کوئی بھی ریلیشن نہیں ہے جس کے بارے میں آدھر جین نے اپنے خاموشی توڑ دی اور کیا کہا اس لیشنشپ کو لے کر آج کی ویڈیو میں آپ جانیں گے ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب لازمی کریں تاکہ آپ کو بولی وڈ سے لیٹن لیٹسٹ اینڈ انٹرسٹنگ نیوز ملتی رہیں تارہ بولی وڈ کی بہت کیوٹ سی اداکارہ ہے جنہوں نے ریسینٹلی بولی وڈ کو جوائن کیا ہے اور بہت سارے نامر پروجیکٹس میں کام کر کے اپنا خاص مقام بنا شکی ہیں آدھر جین بھی ان سے کم نہیں ہیں ان کی بھی فین فالنگ بہت زیادہ ہے اور ان کے پروجیکٹس کو بھی بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے ایکٹنگ میں دونوں ہی کم آل گئے ہیں سچ پوچھے تو دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت اچھے لگتے ہیں ان کے فینس کو بھی ان کا کپل بہت زیادہ پسند ہے جب دونوں کو ایک ساتھ دیکھا جاتا ہے تو فینس کی خوشی کی انتہار نہیں رہتی یہی وجہ ہے کہ فینس نے بہت ساری افوائیں خود سے بنا لی کہ اگیجمنٹ ہو چکی ہے شادی ہو چکی ہے ریلیشنشپ ہے فرینڈشپ ہے حالانکہ کنفرم کچھ بھی نہیں تھا آدھر جین نے اس پر خموشی توڑ دی انہوں نے کہا کہ ہم ایک دوسرے کے لیے خوشی کا باعث ہیں ہم ایک دوسرے کو پا کر ایک دوسرے کو دیکھ کر وہ خوشی محسوس کرتے ہیں جو دنیا کی کسی اور کام میں خوشی محسوس نہیں ہوتی ہم ایک دوسرے کے لیے انرجی کا باعث ہیں انہوں نے بالکل بھی آناؤنس نہیں کیا کہ انہوں نے اگیجمنٹ کر لیا ہے اگر کی بھی ہے تو وہ سیکرٹ ہے ابھی تک انہوں نے اپنے فینس کے سامنے اس ریلیشنشپ کو کوئی نام نہیں دیا بس یہی کہا کہ وہ ایک دوسرے کے لیے خوشی کا باعث ہے اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشنشپ میں ہیں اس میں اب کنفرمیشن ابھی بھی نہیں ہے کہ وہ جس بیسٹ فرینڈز ہیں یا پھر آنے والے دینوں میں یعنی کہ فیوچر میں وہ ہزبن وائف ہوں گے یہ تو ٹائم ہی بتا پائے گا آپ اس قبل کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں آپ کو یہ قبل کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کے ظاہر ضرور کریے گا ویڈیو اچھی لگی تو لائک ضرور کریے گا ملتے ہیں کسی اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ تھینکیو سو مچ فار واشنگ بائی